بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو سید کروانے والے ہیں برعظم جنوبی امریکہ کے دوسرے بڑے ملک جہاں ستانمے فیصد گورے آباد ہیں ان گوروں میں اکثریت خص پانوی اور اتالوی نسل کی ہے بیسویں صدی کے آغاز میں یہ ملک دنیا کی ساتویں بڑی معیشت تھا اس دلچسپ ویڈیو کو آہر تک سنیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب ارجنٹینہ یا ارجن ٹائم اس کا سرکاری نام جمہوریا ارجن ٹائم ہے یہ بریعظم جنوبی امریکہ کے جنوبی آدھے حصے میں واقعہ ایک ملک ہے نقشے پر دیکھیں تو بریعظم جنوبی امریکہ کی جنوبی کون کا بڑا حصہ ارجن ٹائم کے پاس ہے اس کے مغرب میں چلی کا ملک جبکہ شمال میں بولیویا اور پیرا گوئے کے ممالک واقعہ ہیں شمال مشرق میں برازیل موجود ہے اور مشرق میں یورا گوئے کا ملک اور جنوبی بحر اوکینوس واقعہ ہیں اور بلکل جنوب میں ڈریک پیسج واقعہ ہے ارجن ٹائم کا کل رقبہ 27,8,400 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا آٹھویں بڑا ملک ہے بریعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں یہ چوتھا بڑا ملک ہے اور جنوبی امریکہ میں برازیل کے بعد دوسرا بڑا ملک یہ خودمختار ریاست 23 صوبوں میں تقسیم ہے اور اس کا ایک خودمختار شہر بیونس آئرس ہے جو ملک کا وفاقی دارالحکومت بھی ہے صوبوں اور دارالحکومت کے اپنے اپنے قوانین ہیں لیکن دونوں وفاقی نظام کا حصہ ہیں ارجنٹینہ، انٹارکٹکا، جزائر فارکلینڈ، جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈوچ جزائر پر بھی خودمختاری کا دعویٰ کرتا ہے یاد رہے کہ ان جزائر پر برطانیہ کا قبضہ ہے مختلف ناظرین اس ملک کے نام کی بات کی جائے تو پہلی دفعہ اس کا ذکر پندرہ سو چھتیس میں وینس کے نقشے میں ملتا ہے جہاں اسے ارجنٹینہ لکھا گیا ہے یہ لفظ درحقیقت خسپانوی زبان سے لیا گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ خسپانوی زبان میں اطالوی زبان سے آیا جس کا مطلب ہے چاندی سے بنا ہوا یا چاندی کے رنگ کا آج بھی چاندی یا سلور کا سائنسی نام ارجینٹم ہے لہٰذا ارجینٹم سے ہی ارجنٹینہ بنا مختلف ناظرین قدیم تاریخ کے ورک پلٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس علاقے کو ہم ارجنٹینہ کہتے ہیں یہاں انسانی زنگی کے اثار قدیم پتھر کے زمانے اور جدید پتھر کے زمانے سے ملتے ہیں یورپی آبادکاری سے پہلے اس علاقے میں آبادی بے حد کم تھی اور لوگ مختلف ثقافتی اور سماجی تنظیموں میں بٹے ہوئے تھے اس وقت کی آبادی کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے گروہ میں شکاری اور خوراک کلاش کرنے والے لوگ شامل تھے اور یہ لوگ ضروف سازی سے ناشنا تھے اور یہ انتہائی جنوب میں رہائش پذیر تھے دوسرے گروہ میں ترقی آفتہ شکاری اور خوراک کلاش کرنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ جنوب میں اور زیادہ وسطی مشرقی علاقے میں آباد تھے تیسرے گروہ میں کسان تھے جو ضروف سازی کے بھی ماہر تھے یہ لوگ شمال مشرق اور شمال مغرب میں آباد تھے یورپی پہلی مرتبہ اس علاقے میں امریکو ویسپوچھی کی قیادت میں پندرہ سو دوم میں اس سرزمین پر اترے یاد رہے امریکو ویسپوچھی مشہور زمانہ سیاہ اور جہاز راہ ہے جس نے پہلی مرتبہ اس سارے علاقے کو دریافت کیا اور امریکہ کا نام اسی کے نام پر ہے اس کے بعد پندرہ سو سولہ اور پندرہ سو چھبیس میں بتدریج خسپانوی ماہر جہازرانوں نے اس علاقے کا دورہ کیا پندرہ سو چھتیس میں پیڈرو ڈی منڈوزا نے بیونس آئرس کے نام سے ایک چھوٹی سی بستی قائم کی پندرہ سو اکتاریس میں مقامی بشندوں نے اس بستی کو تباہ کر دیا اس کے بعد آبادکاری کی کوشن چلی پیرو اور پیرہ گوئے کی طرف سے کی گئیں فرانسسکو ڈی ایکوائر جو خسپانوی فاتح تھا اس نے پندرہ سو تیرہ میں سینٹیاغو ڈیل ایسٹیرو شہر کی بنیاد رکھی پندرہ سو اٹھاون میں لونڈرس کی بنیاد رکھی گئی پندرہ سو اکسٹھ میں منڈوزا پندرہ سو باسٹھ سان جوان پندرہ سو پینسٹھ میں سان میگوا پندرہ سو ترہتر میں سانٹا فے اور اسی سال کارڈوبا کی بنیاد رکھی گئی جان ڈی گیرے نے پندرہ سو اسی میں دوبارہ سے بیونس آئرس کی بنیاد رکھی سین لویس کی بنیاد پندرہ سو چھانوے میں رکھی گئی سپینش ایمپائر نے ارجنٹائن کے علاقے کی معاشی صلاحیت کو بولیویا اور پیرو کی معیشت سے منسلک کر دیا جہاں سونے اور چاندی کی کانکنی کا عمل وسیع پیمانے پر جاری تھا لہٰذا ارجنٹائن کا علاقہ وائس رائلٹی آف پیرو کا حصہ بن گیا اور پھر سترہ سو چھتر میں جب وائس رائلٹی آف ریو ڈیلا پلاتا کا قیام عمل میں آیا تو یہ سارا علاقہ اس کا حصہ بنا اور بیونس آئرس کو اس کا دار الحکومت قرار دیا گیا بدقسمتی سے اٹھارہ سو چھے اور اٹھارہ سو سات میں برطانیہ نے بیونس آئرس پر حملے کیے لیکن یہ حملے ناکام رہے مخترم ناظرین پھر وہ عمل روپذیر ہوا جس کی وجہ سے وائس رائلٹی کا خاتمہ ہونا تھا اور نتیجہ تن ایک خود مختار ریاست کا قیام عمل میں آنا تھا ایسا ہوا کہ فرانس اور سپین میں پیننسولر وار شروع ہوئی اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے فرانس نے خسپانیا یعنی سپین پر قبضہ کر لیا اور فرڈیننٹ سیمن کا تختہ الڑ دیا اب چونکہ ارجنٹینہ سپین کی کالونی تھی اور یہاں کا وائس رائل سپین کی حکومت کا مقرر کردہ تھا سپین پر فرانسیسی قبضے کے بعد وائس رائے کے حلاف بغاوت شروع ہو گئی جس کو مائے ریولیشن کا نام دیا گیا اس کے نتیجے میں وارٹر بارٹا سار کو اقتدار چھوڑنا پڑا پچیس مئی ٹھارہ سو دس کو مقامی لوگوں نے بیونس آئرس میں فرسٹ جنٹا یا فرسٹ اسیمبلی کے نام سے حکومت قائم کی پورے ملک میں افرا تفریح پھیل گئی فرسٹ جنٹا کارڈوبا کے وائس رائے کو شکست دے کر کارڈوبا کو فرس جنٹا نے کابو کر لیا لیکن بینڈا اورینٹڈ اپر پیرو اور پیرہ گوئے پر کابو نہ پاسکے اور بعد میں یہ ازاد ریاستیں بن گئیں انقلابی دو گروہوں میں بٹ گئے ایک سینٹرلسٹ کہلائے اور دوسرے فیڈرلسٹ اور یہ وہ تحریک تھی جس نے ارجنٹینہ کی ازادی کی پہلی دہائیوں کا راستہ متعین کیا نو جلائی اٹھارہ سو سولہ کو اسیمبلی نے ازادی کا علامیہ جاری کیا یہ دن اب بھی ازادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس دن قومی تاتیل ہوتی ہے اس کے بعد ایک لمبے عرصہ تک ملک میں ہانا جنگی جاری رہی سینٹرلسٹ اور فیڈرلسٹ گروہوں میں اقتدار کی رسہ کشی کا سلسلہ جاری رہا سینٹرلسٹ اور فیڈرلسٹ گروہوں میں اٹھارہ سو بیس میں جنگیں سپیڈا ہوئی اٹھارہ سو اکتیس میں دونوں گروہوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا اور ارجنٹائن کانفیڈریشن کا قیام عمل میں آیا اس دوران فرانس نے اٹھارہ سو اٹھارہ سو چالیس کے درمیان ارجنٹائن کی بحری ناکہ بندی کر دی اسی طرح اٹھارہ سو پنتالی سے اٹھارہ سو پچاس کے دوران بھی برطانیہ اور فرانس دونوں نے مل کر ارجنٹائن کی بحری ناکہ بندی کر دی بحری ناکہ بندی کے دوران ارجنٹائن کی سمندری عام دورف بند رہی ان سب بیرونی رکافٹوں کے باوجود ارجنٹائن نے شکست نہ کھائی اور بیرونی طاقتوں کو مزید کسی علاقے پر قبضہ جمانے کا بوقع نہ دیا اٹھارہ سو اکسٹھ میں اوکوئزہ دوبارہ متحد ہونے والے ملک کے پہلے پریزیڈنٹ بنے ان کے بعد ڈومنگو صدر بنے اور ڈومنگو کے بعد نیکولیس ایولینڈا صدر بنے یہی وہ تینوں صدور ہیں جنہوں نے جدید ارجنٹائن کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو اسی میں جولیو ارجنٹینو روکا صدر بنے ان کے بعد مسلسل جو دس خکومتیں آئیں انہوں نے آزادانہ ایکانومک پالیسیز پر زور دیا اسی دوران بڑے پیمانے پر یورپی تارکین وطن کی ارجنٹائن میں آبادکاری ہوئی امریکہ کے بعد علاقے میں غیر ملکی آبادکاروں اور معاشی ترقی میں ارجنٹائن دوسرے نمبر پر آ گیا انیس سو آٹھ میں ملک دنیا میں ساتویں امیر ترین اور ترقی آفتہ ملک بن گیا تارکین وطن کی لہر اور شرع اموات میں کمی کے باعث ملکی آبادی میں پانچ گناہ اضافہ ہوا اور معیشت میں پندرہ گناہ اضافہ ہوا اٹھارہ سو ستر سے انیس سو دس تک ارجنٹائن کی گندم کی ایکسپورٹ ایک لاکھ ٹن سے بڑھ کر پچیس لاکھ ٹن تک چلی گئی گائے کے گوشت کی ایکسپورٹ پچیس ہزار ٹن سے تین لاکھ پینسٹھ ہزار تک بڑھ گئی ریلوے کی مائلج پانچ سو تین کلومیٹر سے اکتی ہزار ایک سو چار کلومیٹر تک پہنچ گئی ملک میں نیا پبلک لازمی مفت اور سیکیولر تعلیمی نظام قائم ہو گیا ریٹریسی ریٹ یک دم بائیس فیصد سے بڑھ کر پینسٹھ فیصد تک آ گیا ارجنٹائن ورڈ وار ون میں نیوٹرل رہا انیس سو تیس میں یری گوین کا تختہ الٹ دیا گیا اور جو سے فیلکس اقتدار میں آ گیا اگرچہ صدی کے وسط تک ارجنٹائن کشمار دنیا کی پہلی پندرہ معیشتوں میں ہوتا رہا لیکن اس حکومتی تبدیلی کے بعد سماجی اور معاشی زوال کی راہ ہموار ہو گئی اور ملک دوبارہ ترقی یافتہ ممالک کی فرس سے نکل کر ترقی پذیر ممالک کی فرس میں چلا گیا ارجنٹائن سیکنڈ ورڈ وار میں بھی نیوٹرل رہا پیرن نے ایک سیاسی تحریک شروع کی جو پیرنزم کہلائی ملکی اداروں اور سنتوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا پیرن انیس سو قاون میں دوبارہ متخب ہوا انیس سو پچپن میں فوج کے ساتھ مزاہمت کے بعد پیرن نے سپین میں جلاوتنی اختیار کر لی ملک کے نئے سبرہ کے طور پر پیڈرو یوگے نیو سامنے آئے لیکن فوج کے ساتھ سیول حکومتوں کی آنکھ مچولی کا عمل برابر جاری رہا اور سیول حکومت کے تختیں بار بار الٹے جاتے رہے راول آفانسن انیس سو تراسی کے انتہابات جیت گئے کارلوس مینن نے انیس سو نواسی کے انتہابات میں کامیابی حاصل کی انیس سو چورانوے میں کارلوس مینن دوبارہ متخب ہوئے انیس سو ننانوے کے انتہابات میں فرنینڈو ڈیلا نئے صدر متخب ہوئے دوہزار ایک میں فسادات ہوئے اور فرنینڈو کو استیفہ دینا پڑا دوہزار ساتھ میں نیسٹر نئے صدر متخب ہوئے دوہزار گیارہ میں نیسٹر دوسری مرتبہ صدر متخب ہوئے اس سوران نیسٹر حکومت نے قریبی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا لیکن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری جاری رہی دوہزار سولہ میں مرسی نے انتہابات جیتے اور ارجن ٹائم کے صدر مقرر ہوئے مخترم ناظرین قدرتی ظاہر کی فراوانی عالی تعلیم یافتہ عوام مضبوط سنتی بنیاد برامداد کے رجحان والا ایگری کلچر سیکٹر یہ سب خوبیاں آج بھی ارجن ٹائم کو لاتینی امریکہ کی تھرڈ لارجسٹ معیشت بناتی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ارجن ٹینہ دنیا بر میں بہترین پوزیشن پر ہے اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا بھی قدر بہتر ہے ترقی پذیر ممالک میں ٹاپ پر ہونے کے باعث ارجنٹینہ جی ٹون ٹین ممالک کا اہم رکن ہے بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا کی ساتویں بڑی معیشت بیسویں صدی کے وسط میں دنیا کی پندرویں بڑی معیشت اور پھر مسلسل زوال پذیر رہنے کے باوجود آج بھی ارجنٹینہ کی معیشت میں ترقی پذیری کا رجحان کافی زیادہ ہے مخترم ناظرین ارجنٹائن کی عبادی چار کروڑ باون لات سے زائد ہے جنوبی امریکہ میں تیسرے نمبر پر لاتینی امریکہ میں چوتھے نمبر پر اور پوری دنیا میں اس کی عبادی کے لحاظ سے نمبر تینتیس ہے آغست عمر ستتر سال سے زائد ہے دو ہزار دس میں ارجنٹائن لاتینی امریکہ کا پہلا اور دنیا کا دسویں ملک بن گیا جب یہاں ہم جنس پرستی کو قانونی حصیت دے دی گئی ارجنٹائن کو تارکین وطن کا ملک بھی کہا جاتا ہے اس کو کریوکیبل آفریسز یا میلٹنگ پارٹ آفریسز کہا جاتا ہے یعنی مختلف نسلوں کی کٹھالی جس طرح سونے کو پگھلانے کے لیے کٹھالی استعمال ہوتی ہے ارجنٹائن بھی وہ کٹھالی ہے جس میں دوریاں بار سے آنے والی نسلوں نے پگل کر ایک بالکل مختلف نسل کو جنم دیا سفید فارم لوگ عبادی کا 97 فیصد ہیں ان میں اٹلی اور سپین سے آنے والے تارکین وطن کی محلوط نسلیں سب سے زیادہ ہیں امریکن انڈین 2.4 فیصد اور کالے صرف 0.4 فیصد ہیں ملک میں قانونی طور پر مذہبی آزادی دی گئی ہے یعنی سرکاری طور پر کوئی مذہب نہیں لیکن رومن کیتھولک کو حصوصی مرتبہ حاصل ہے ملک میں رومن کیتھولک مذہب کو ماننے والے 77 فیصد اور مجموعی طور پر ایسائیت کے پیروکار 92 فیصد ہیں باقی مذاہب میں بودھزم، یہودیت اور اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں اسلام کے پیروکاروں کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے ملک کی سرکاری زبان سپینش یعنی ہسپانوی ہے اس کے علاوہ انگریزی، اطالوی، عربی، جرمن، جیدش، البانین، جپانی، یکرائنی، ویلش بھی مختلف علاقوں اور گروہوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہیں ارجنٹائن کی 92 فیصد آبادی شہروں میں رہتی ہے ساب سے بڑا شہر بیونس آئرس ہے اس کی آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے کارڈوبا اور روزاریو شہروں میں 13 لاکھ لوگ آباد ہیں ارجنٹائن میں ریاست آفاقی، سیکولر اور مفت تعلیم کا بندوبست کرتی ہے ملک میں پرائمری، ہائی سکولوں اور یونیورسٹیوں کالجوں کا بہترین نیٹورک موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ارجنٹائن کا لٹریسی ریٹ 99.1 فیصد ہے ارجنٹائن کا ہیلتھ سسٹم یعنی صحت کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے عوض سمر 76 سال سے زائد ہے اپنے ثقافتی ورسے اور قدرتی مقامات کے باعث ارجنٹائن میں سیاحت کا شعبہ انتہائی مضبوط ہے لاکھوں سے آہر سال ارجنٹائن کا رخ کرتے ہیں ملک ادارل حکومت بیونس آئرس جنوبی امریکہ کا میکسیکو کے بعد سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر ہے ملک بار میں 30 نیشنل پارک ہیں اور ان میں سے اکثر کو ورڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ حاصل ہے پوپ فرانسس جو رومن کیتھولک چرچ کے 266 پوپ ہیں ان کا تعلق بیونس آئرس ارجنٹائن سے ہے یہ پہلے غیر یورپی پوپ ہیں کیورینیو کرسٹیانی نے 1917 میں دنیا کی پہلی اینیمیٹڈ فلم ال اپوسٹل بنائی اور ان کا تعلق بھی ارجنٹائن سے تھا فلم کا دورانیہ 70 منٹ اور اس میں 58000 فریم استعمال ہوئے ارجنٹائنی لوگ ہفتے میں دو اشار یا ایک گھنٹے ریڈیو سننے میں سرف کرتے ہیں ارجنٹائن کی 30 فیصد ہواتین زندگی میں کاسمیٹک سرجری ضرور کرواتی ہیں ارجنٹائن میں سیاسی جماعتوں کے اپنے بیر کے برانچ ہیں ارجنٹائن کے عظیم فوٹبالر ڈیگو میرادونہ کے پرستاروں نے ان کے نام پر مذہب بنا لیا ہے جس کا نام اگلیزیا میرادونیانہ ہے اس کا تعلق رومن کیتھولک سے ہے اور اس کی بقاعدہ ٹین کمانڈمنٹس بھی ہیں ارجنٹائن وہ پہلا ملک تھا جس نے پہلی مرتبہ کسی مجرم کی تفتیش کے دوران فنگر پرنٹس کا استعمال کیا اور ایسا جون 1892 میں ہوا ارجنٹائن دنیا میں سب سے زیادہ شراب پیدا کرنے والے ملکوں میں پانچویں نمبر پر ہے اس میں اٹھارہ سو سے زائد شراب کشید کرنے کے کارہانے ہیں مشخور زمانہ فوٹبالر میسی کا ہوم ٹاؤن روزاریو ہے میسی سے لوگ دیوانا وار محبت کرتے ہیں روزاریو کی گورنمنٹ نے بچوں کا نام میسی رکھنے پر پابندی آئید کا رکھی ہے ڈر ہے کہ نئے پیدا ہونے والے زیادہ تر بچوں کا نام میسی رکھ دیا جائے گا جو بے حد پریشانی اور کنفیوین کا باعث بن سکتا ہے انیس سو ستر میں ارجنٹائن نے ایک خاملہ ہاتون کو انٹار کٹکا بھیجا بچے کی پیدائش بھی وہیں ہوئی مقصد انٹار کٹکا پر اپنا دعویٰ قائم کرنا تھا انٹار کٹکا میں ایک شادی کی تقریب بھی منقت کی گئی ارجنٹائنی ایک دوسرے کو بوسا دینا پسند کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کا استقبال گال پر بوسا دے کر کرتے ہیں مردوں میں بھی یہ روایت عام ہے ماؤٹ ایکون کینگوہ ارجنٹائن کا بلند ترین مقام ہے جو ستہ سمندر سے بائیس خزار آٹھ سو اکتالیس فٹ کی بلندی پر ہے ارجنٹائن میں عام روایت ہے کہ لڑکے یا لڑکی کی سالگرہ پر اس کو تھپکی بغیرہ دینے کی بجائے اس کے کانوں کی لوگوں کو شرارت سے کھینچا جاتا ہے ارجنٹائن دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں ریڈیو براڈکاسٹنگ شروع ہوئی پہلی نشریات 27 اگس 1920 میں نشر ہوئیں اور انہیں 20 لوگوں نے اپنے ریڈیو پر سنا ٹینگو ڈانس جو دنیا میں مقبول ترین ڈانس ہے 19 سی صدی میں اس کا آغاز بیونس آئرس کے زلہ سلاٹر ہاؤس سے شروع ہوا ہر سال 20 جولائی کو بیونس آئرس میں فرینڈز دے بڑے جوشو خروش سے منایا جاتا ہے اس دن قریبی عدوث اکٹھے ہوتے ہیں دعوت ہوتی ہے اور اکٹھے وقت گزارتے ہیں ارجنٹائن میں دو ہیکل ڈائنوس آر کی باقیات ملی ہیں ان کی ہائٹ 125 فیٹ یعنی 38 میٹر سے زائد اور وزن 75000 کلو گرام سے زائد تھا یوشوائیہ شہر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے انتہائی جنوب میں آخری عبادی والا شہر ہے پیریٹو مورینو گلیشئر جو پیٹاگونیا میں واقع ہے دنیا کا تیسرا بڑا تازہ پانی کا زہیرہ ہے پیڈرو مارٹن یوریٹا ایک کسان تھا اسے اپنی بیوی سے شدید محبت تھی اس کی بیوی 25 سال کی عمر میں وفات پا گئی تو اس نے اپنی بیوی کی یاد میں کئی دہائیاں گٹار کی شکل کا جنگل اگانے میں صرف کر دیں 2001 میں ارجنٹائن میں اتنی زیادہ سیاسی بیچینی رہی کہ دس دن میں پانچ صدر بدل دئیے گئے اگرچہ ارجنٹائن میں تعلیم مفت ہے لیکن ارجنٹائن میں پبلک سکول بسیں نہیں چلتی والدین کو بچوں کو سکول بھیجنے اور واپس گھر لانے کا خود بندوبست کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ طلبہ و طالبات اپنی کتابیں اور کافیاں بھی خود خریدتے ہیں یربا میٹھ ارجنٹائن کا قومی مشہوب ہے یہ ایک طرح کی چائے ہے اسے پیالے میں ڈال کر دھاتی سٹرا کے ذریعے سے پیا جاتا ہے فٹبال کے علاوہ مشہور کھیل پیٹو ہے جو پولو اور باسکٹ بال کی مشترکہ شکل ہے ارجنٹائن 1949 کے بعد سے مسلسل پولو چیمپئن ہے دنیا کے ٹاپ ٹین پولو کے کھلائڑیوں کا تعلق بھی ارجنٹائن ٹیم سے ہے ارجنٹائن کی ورک فورس یعنی افرادی قوت میں چالیس فیصد ہواتین شامل ہیں اور کانگرس کی تیس فیصد سیٹوں پر بھی ہواتین براجمان ہیں ارجنٹائن کی قومی فٹبال ٹیم نے 1978 اور 1986 کے فٹبال ورڈ کپ جیت رکھے ہیں ارجنٹائن کے فٹبالر لائنل میسی دنیا کے بہترین فٹبالر ہیں پارانہ دریاء ارجنٹائن کا سب سے لمبا دریاء ہے ارجنٹائن کی پہلی ہاتون صدر کرسٹینا فرنینڈز تھی ارجنٹائن کی سرکاری کرنسی پیسو ہے ایک ارجنٹائنی پیسو کے بدلے میں دو اشاریہ سینتیس پاکستانی روپے آتے ہیں اور ایک ارجنٹائنی پیسو کے بدلے میں ایک اشاریہ بارہ ہندوستانی روپے آ جاتے ہیں اور ایک ارجنٹائنی پیسو کے بدلے ایک اشاریہ چھبیس بنگلہ دیشی ٹکے مل جاتے ہیں ارجنٹائن کا ارجنٹائن تین پٹیوں پر مشتمل ہے اوپر نیچے ہلکی نیلے رنگ کی پٹیاں آسمان کی نمائنگی کرتی ہیں اور ان کے درمیان سفید رنگ کی پٹی امن کی علامت ہے اور سفید پٹی کے درمیان میں سنہری رنگ کا سورج سن آف میں کی نمائنگی کرتا ہے تو جی ناظرین یہ انفرمیشن سے برپور ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی